کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی طرح پاکستان میں بھی سیاہ فارم افریقی نجات برادری کئی دہائیوں سے آباد ہے جس کو مکرانی، شیدی، سیاہ، غلام، ڈاڈا اور زنجیباری کے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے سیاہ اور غلام کا لفظ زیادہ تر بلوچستان میں پکارا جاتا ہے جو ایک توہین امیس لفظ ہونے کی وجہ سے افریقی نجات افراد اپنے لیے استعمال نہیں کرتے امریکہ میں سیاہ فارم شخص جارڈ فلائٹ کی ایک سفید فارم پولیس والے کے ہاتھوں حلاقت کے بعد سے پیدا ہونے والی بحث کے نتیجے میں پاکستان کی افریقی نجات برادری بھی توجہ کا مرکز بن گئی ہے پاکستان میں افریقی نجات برادری کئی دہائیوں سے آباد ہے اقلیے سے تعلق رکھنے والے یہ افراد خموشی سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں سیاہ فارم لوگوں کی غلامی کی تاریخ فیراؤن کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور اس کا شمار سندھ کے زیری علاقوں میں ہوتا ہے یعنی وہ علاقے جو سندھ کے شہر کراچی سے نزدیک ہیں انہیں زیادہ تر شیدی کے عرف عام سے جانا جاتا ہے جبکہ اسی برادری سے تعلق رکھنے والے بھی خود کو شیدی کہتے ہیں یا اپنے نام کے ساتھ شیدی لگاتے ہیں اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو قدیم زبانے میں افریقی افراد کو جس خطے سے ان کا تعلق ہے اسی نام سے پکارا جاتا تھا ایتھیوپیہ سے تعلق رکھنے والوں کو حبشی بوہرہ مقران سے تعلق رکھنے والوں کو مکرانی زنجیبار سے تعلق رکھنے والوں کو زنجی یہاں تک کہ قافر اور بابورا بھی کہا گیا ہے ان تمام ناموں میں شیدی آج بھی پکارا جاتا ہے اس طرح بریٹش راج کے دور میں بھی بمبئی میں ملکہ کے لیے بحری جہازوں پر کام کرنے والے لڑکوں کو شیدی بوایز کہہ کر پکارا جاتا تھا پاکستان میں مقیم افریقی نجاد افراد اپنے لیے سیاہ اور غلام کے علاوہ کافر کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ پاکستان میں بھی اس طرح کا تاثر بنا ہے جس کے نتیجے میں طالبان کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے ڈر سے شیدی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے خود کو عرب یا مسلمانوں کے ہی ایک شاخ بتایا تاکہ وہ ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے محفوظ رہیں افریقی نجاد افراد خطے میں جہاں جہاں آباد ہوئے وہی کے تحضیح میں خود کو زم کر لیا کئی جگہوں پر ان کے لیے وہاں کی روایات اپنانا آسان بنا اور وہ ان کی شناکت کا حصہ بن گیا جبکہ دوسری جگہوں پر ان کی منفری شناکت قائم رہی سندھ اور گجرات میں ان روایات کو اپنانے کا تدارک ایک طرح سے ہوا کہ شیدی کہہ جانے والے افراد ایک الگ طبقے میں شامل ہوئے اور اپنی شناکت بنا پائے دوسری جانب تاریخی مقران کے ساحلی علاقوں میں ایک دوسرے طبقے میں شامل ہو گئے ریسرچرز کے مطابق سندھ میں افریقی نجاد افراد کو شیدی کہہ جانے لگا اور وہ سروائلزاد کا حصہ بننے کے باعث اپنی جگہ بنا سکے مقران کے سماجی رہانچے میں تین بنیادی خاندان تھے حکمران خاندانوں سے گچکی، بلیدہ، اہوت اور بزنجو شامل تھے جنہیں حاکم طبقہ مانا جاتا تھا اور پھر میڈل کلاس طبقہ تھا جن کو صرف بلوچ کہتے تھے ان میں زمیدار اور مویشیوں کا کام سنبھالنے والے تھے غلامی کے خاتمیں کی تحریک کے بعد کئی بڑے شیدی میں مصر اور دانشور سامنے آئے جن میں سے ایک بڑا نام سندھی دانشور محمد صدیق مسافر کا تھا جس کی وجہ سے شیدی تحریک اور اصلاح کا آگاز ہوا بلوچستان میں سن 1960 اور 1970 کی دہائی میں مقران اور وسطی بلوچستان میں جاری بلوچ کمپرس تحریک جو سوشلیزم اور کمیونیزم سے متاثر تھی اُبھر کر سامنے آئے جس کی وجہ سے وہ تمام افراد جو سروائل قبال اور خدمتگار طبقے میں ضم تھے ان میں موجود افریقی نجات نوجوانوں نے غلام اور حاکم درجہ بندی کی مخالفت کی اس دہائی میں زیادہ تر لوگوں نے اپنے قبائل کے نام چھوڑ کر اپنے نام کے ساتھ صرف بلوچ لگانا شروع کر دیا کراچی کے علاقے لیاری کو سندھ اور بلوچستان کے درمیان ایک رابطے کی کڑی سمجھا جاتا ہے یہاں پر رہائش فزیر بہت سے لوگوں کے رشتہ دار ان دونوں صوبوں میں بھی رہتے ہیں جبکہ سندھ اور بلوچستان میں چلنے والی کسی بھی تحریک کا براہ راست اثر لیاری پر بھی رہا ہے بریٹیش دور میں بھی کئی ایسے سیسنوائنزیں سامنے آئے جن کے خاندان کے افراد کی جڑیں افریقہ سے ملتی ہیں دوسدار سن انیس سو ستر کے انتخابات میں لیاری سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نشیس پر منتخب ہوئے سن انیس سو نواسی میں کراچی شہر کی عبادی میں تقریبا ساڑھے تین لاکھ بلوچ بستے تھے ان میں سے سیار انگت کے کہلانے والوں کے پاس ساحل میں کام کرنے کے علاوہ زیادہ معاشی مواقع موجود نہیں تھے آدھوی کراچی میں عباد شیدی قبیلہ اپنی منفرد تحزیب و ثقافت کا امیر بھی ہے مگر مانڈھول کتھاب پر افریقی زبان سواہلی میں ہر سال ناجتی گاتی ریلی منگوپیر کے علاقے سے ہر سال نکالی جاتی ہے اس میں ہر ایک شخص کا منفرد انداز دیکھنے کو ملتا ہے جہاں بچے سر پر لال دپٹے سے ڈھکی و تھالیاں اٹھائے اور سجاوٹ کا سامان پکڑے سب سے آگے موجود ہوتے ہیں وہیں بزرگ اور خواتین چھے سے آٹھ فٹ لمبے عالم اٹھائے اللہ کا نام لیے جھوم رہے ہوتے ہیں کراچی میں منگوپیر کے علاقے موجود شیدی گوڑ سے میلہ شروع ہو کر سخی سلطان کی درگاہ تک پہنچتا تھا شیدی میلے کا انقاد چار گھرانوں کی ذمہ داری تھا جن میں حیدر آبادی، خاردری، لاسی اور بیلرا گھرانے شامل ہیں جبکہ مختلف علاقوں میں کمبرانی اور بلالی کے نام سے بھی اس کا انقاد کیا جاتا ہے لیکن بدلتے حالات کے تناظر میں اب شیدی برادری گھرانوں کے تصور سے باہر آنا چاہتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا